الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا آلی وصحبی اجمعین اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہلی صدری ویسر لی امری وحلو لوگتا من لسانی یفق و قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری تعلیم انگلیش اور عربی میں ہوئی ہے گریٹ ٹویل تک ای لیولز اور اس کے بعد بیچلرز اور ماسٹرز کی تعلیم صرف عربی میں ہوئی ہے تو اس مختصر تقریر میں ظاہر سی بات ہے کہ کچھ گلتیاں ہوں گی تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ ان گلتیاں کو نظر انداز کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے سورة علی امران سورة نمبر تین آیت نمبر ایک سو تین میں وَعَتَصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور اللہ سبحانہ وتعالی دوسری آیت میں بھی فرماتے سورة الانعام میں اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں کہتے ہیں کہ جو لوگ امت میں فرقت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ان کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے تو امت میں فرقت کرنا حرام ہے اور یہ ٹوٹلی آوائیڈ کیا جانا چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے سورة علی امران سورة نمبر تین آیت نمبر سکسٹی فور میں تَعَالَوْ اِلَا كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ نورملی یہ ورس جس کا کانٹیکس اگر آپ دیکھیں گے اہلِ کتاب کا ذکر ہے قلیہ حلل کتاب سے شروع ہوتا ہے لیکن جب ہم مسلمان سے بھی بات کر رہے ہیں پیپل فرم ڈیفرنٹ سیکٹس تو ہم یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو چیزیں یقصانیت ہیں اس کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے اس کے اوپر اگری کرنا چاہیے اور جو چیزیں ڈیفرنسز ہیں مسلمان میں اس کے اوپر لڑنا نہیں چاہیے اور جو ضروری چیزیں ہیں جیسے کہ توحید جیسے کہ عقیدہ اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور جو چیزیں فرض نہیں ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے ہاتھ کی در باننا چاہیے چاہے اوپر یا نیچے اس کے اوپر لڑنا نہیں چاہیے جو اہم چیزیں ہیں اسلام میں توحید عقیدہ اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور اس کے اوپر توجہ دیا جانا چاہیے اور انفورچنٹلی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزیں کے اوپر لڑ رہے ہیں اور ان لوگ جو اہم چیز جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں نماز پڑھنا مثال کے طور پر ضروری ہے تو اس کے اوپر توجہ دیا جانا چاہیے نماز مرد کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں پڑھا جائے تو اس کے اوپر زور دیا جانا چاہیے نہ کہ مثال کے طور پر کدھر آپ ہاتھ باندھ رہے اور اس کے اوپر لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اگر مسلمان جنائٹڈ رہیں گے تو ہم اور طاقتوار ہوں گے اور غیر مسلمان کا توجہ کر پائیں گے ان کو اسلام کی طرف دعوت دے پائیں گے ابھی افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی بار نون مسلمز غیر مسلمان جب ان لوگ کو اسلام قبول کرنے کا ہے تو ان لوگ سوچتے ہیں کہ مسلمان میں ہی اتنے فرقے ہیں تو میں کون سے فرقے میں چلے جاؤ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو میں کیوں یہ ریلیجن ایکسپٹ کروں تو ہم مسلمان کی غلطی ہے اس میں ہم یونائٹڈ نہیں ہیں ہم بہت سے چیزیں کے اوپر لڑتے ہیں تو پاکستانی بھائی سے گزارش ہے کیا قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر ہم یونائٹڈ ہونا چاہیے اور آپس میں لڑنا نہیں چاہیے اور جو ہمارے غیر مسلمان بھائی ہیں ان کو اللہ کی دعوت دینا چاہیے اور کہیں آیت قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے جو آیتے میں ذکر ہے کیا دعویٰ کرنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لئے جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورة النحل سورہ نمبر سکسٹین سورہ نمبر سولہ آیت نمبر ایک سو پچیس میں ادعوی الہ سبیل ربک بالحکمہ والموعیضت الحسنہ وجادل ہم باللتی ہی احسن invite all to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preachings and argue with them and reason with them in the ways that are best and most gracious اس آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کیا لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے invite all to the way of thy Lord حکمت کے ساتھ with wisdom and beautiful preachings حکمت کے ساتھ اور اچھے الفاظ کے ساتھ وجادل ہم باللتی ہی احسن and argue with them اور ان کے ساتھ جب جدال کر رہے ہیں تو احسن طریقے سے کریے تو ضروری ہے کہ ہر مسلمان غیر مسلمان کو اللہ کی دعوت دے ہر مسلمان کے لیے یہ فرد ہے یہ ضروری ہے اور آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمان سے پوچھیں گے ہم کتنی دعوت دی ہم نے کیوں ہمارے پڑوسی کو ہمارے غیر مسلمان بھائی کو اسلام کی دعوت نہیں دی تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میں جانتا ہوں کیا پاکستان میں نون مسلم کی کا پرسنٹیج کافی کم ہے لیکن پھر بھی نون مسلم دیفنیٹلی ہے پاکستان میں تو ہم انہیں اسلام کی دعوت دینا چاہئے اور ہمارے کیاریکٹر سے غیر مسلمان تأثیر ہونا چاہئے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے نون مسلم ان کے جو دشمن تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے الامین ان کے دشمن مانتے تھے کیا وہ سچے انسان ہے ان کے پاس امانت رکھتے تھے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ہم مسلمان ہمارے کیاریکٹر ہمارے اخلاق سے نون مسلمز امپریس ہونا چاہئے اور اسلام کی طرف قریب آنا چاہئے جزاکم اللہ خیرن و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین